مرشد نے بابا بلد شاہ صاحب رحمت اللہ آبدا فیض بند کر دیتا اور پتا چل گیا کہ جس انہوں مل رہا ہوئے اس انہوں بند ہوئے دا ہی پتا چل جانتا ہے تو آپ نے جس وقت ویکھیا کہ مرشد نے راض ہو گیا ہے تو اپنے ایتوزہ جیت ذمہ داریاں نے اپنے مریض نے دیتیاں اور فرمایا کہ وڈ میں اپنے مرشد عبادگاہ بے چاہو گیا آپ رہن دے سن لاہور شاہ انہیت رحمت اللہ آبدا رہن دے سن اب گینے اور مرشد نے ملاقات دا موقع نہیں دیتا نراض ہو گئے فرمایا کہ اس سو آمن ہی نہیں دینا دروازے بند ہو گئے بڑے مایوس ہوئے اور واپس آگے اب سوچا کہ کیا کرنا تو آپ حضرت محمد غوث دوالیاری رحمت اللہ علیہ آپ دے مرشد دے جو شجرہ طریقت ہے اس دے آپ بہت بڑے بزرگ نے اور ایڈیا دے جاندہ مزار شریف ہے آپ انہوں نے اتھے سلام کرنے دے وہاں سے حاضر ہوئے جا کے دعا کی تھی کہ میرے وہاں سے اللہ ترہ آسانی پیدا کرنے ہوئے آپ جس وقت اتھے گئے جا کے قیام فرمایا رات رو سوئے تو حضرت محمد غوث دوالیاری رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑے بزرگ نے انہوں نے نام پسا پہلے کئی دفعہ سنیا ہوئے گا تو انہوں نے فرمایا کہ صبح اٹھ کے میرا مرید ہے تان سین اس نا نام ہے تان سین ایک ہندو رہ نبا دا بیٹا سین حضرت محمد غوث غوث دوالیاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے نال ایک گھر سی ہندوان دے جہاں انہوں نے پندت ہوں دا ہے وہ پندت دے کل اولاد نہیں پندت نے آپ دی بارگاہ چرس کر دی کہ حضور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں انہوں بیٹا عطا کر دے وہ ہندو سی آمسلمان سن آپ دے کل کچھ لنگر سی جو آپ تقسیم کر رہے سن تو آپ نے وہ ہی لنگر عطا فرمائی فرمایا کہ اے کھالو کار جا کے خود بھی کھالینا گھر باہر بھی کھلا دینا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور بیٹا پیدا ہو گیا جس وقت بیٹا پیدا ہویا تو آپ بھی بارگاہ دسیہ اس نے آکے حالانکہ پندت سے ہندوان تھا تو دسیہ آکے تو آپ نے ان نواز سے دعا فرمائی اب جس وقت بیٹا بڑا ہویا تو تھا تو ہی دعا تھا لیکن جمعہ مسلمان کیونکہ اللہ تعالیٰ دے ایک نیک ولی اور سیدہ فیض تھی یہ سوقت بڑا آیا تو ظاہرہا تو اس نے علم دین بھی حاصل کیتا لیکن جوان ہو کے اس نے بقیدہ دورت اسلام قبول کیتا لیکن اس نے باپ نے پہلے دن ہی کہا دیتا سی کہ حضور تسوہ بیٹا سانو ربکل لے کے دیتا ہے لیکن اے ساٹا نہیں اے توڑا ہی ہے لیکن اس نے سانو دیتا ہے لیکن ہے توڑا ہی ہے تو اس نے نام سی تان سین اور جتنا بھی برے صغیر میں جو راک ہے اس راک تا بنانوالا پیشکرنوالا جتنے یا گیتنے انہوں نے جینا بانی ہے وہ تان سین ہے اور مگلیا جینا بادشاہ نے انہوں نے بہت قربچ رہنوالا سی اب جس وقت ایک بندہ فوت ہو گیا تو قدرتاً اس دی کبر ایک بیرید درخت ہو گیا ہے اور اس بیرید درخت دویچے ایک خاصیت ہے کہ اوندہ پتہ جڑا بندہ کھال ہوئے اس دویچے چیزیں پیدا ہو جائے دی یعنی موسیقی پیدا ہو جائے دی یعنی کہ ایک بندہ نات پڑھنا چاہتا ہے اس نات پڑھنی نہیں آتی کچھ تلاوت کرنا چاہتا ہے اس نے تلاوت نہیں آتی یادہ کہ اگر ایک بندہ گانا بھی گانا چاہتا ہے اس نے یہ واد نہیں چاہ رہی اوہ تو جا کے پتے کھال ہوئے اوہ دی طبیعت دے جو چیز آٹومیٹکلی بیدا ہو جائے گی ایک قدرتی عمل ہے اور ایک بڑی تحقیقی گفتگو ہے ایک کوئی بناوٹ نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تساں اٹھائی پتے بیرید درخت دے جنہاں کہ تان سیندی کبر دے اوہ تو کھا لینے اب جنہاں بابا بلد شاہ رحمت اللہ موسیقی پیدا ہوئی ہے اور جت ہوئے انہاں نے پھر شائری شروع کی تھی اور واپس آگئے اب اگو جڑے شاہ انہیت نے انہاں دے پیر دا ارس شروع سی کچھ دنہ تبال چونکہ آستانے دے تو جان نہیں دین دے سن تو آپ انہوں پتا چل گیا کہ فلان دن ارس ہے اور ارس سے تو انہوں پتا ہے کوالیاں وغیرہ دیگر تقریب آجر نے وہ عام دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اتھائی ملاقات ہوئے گی آپ ملاقات کرن دے واسعہ نے فرمایا کہ اگر میں اند گیا انہوں نے پہچان لینا ہے جیڑے مریدین نے یا جیڑے اتھائی لوگ نے تو کچھ تبدیلی کرنی پہنی ہے تو انہوں نے جنہوں نے کوالی گانی سی آج ہوتی ہے کوالی پڑھنی سی انہوں نے نال ملے اور انہوں نے جیسا ہی لباس پہنے آ اور انہوں نے فرمایا کہ تسی میں اپنے نال لے جاؤ میں گھن پڑھا گا بھی اور میرے پڑھن دے نال تو انہوں نے فیدا بھی بڑھا ہوئے گا لیکن جنہ مال ملے گا سارا تو اڈا ہوئے گا جیڑا پیسہ ملے گا وہ سارا میں توانو دے آنگا کچھ بھی نہیں لاؤں گا لیکن اے میری گردہ اے شرط ہے تو انہوں میں دس رہا کہ توانو بہت کچھ حاصل ہوئے گا کہ پیسہ بڑھا آئے گا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر سانو کیونکہ دنیا کا طالب انسان ہے آپ دنیا کا طالب نہیں سی آپ نے تو حق ملنا سی تو آپ جس وقت تشریف لائے انہوں نے لوگاں جو چاہا گیا مرشد جنہیں بیٹھے لیں اور اس وقت پہ آپ نے اپنے مرشد بارگاہ وچھ کلام پیش کیتا کہ تیرے عشق نچایا کارتھئیہ تھئیہ یہ آپ نے کلام پیش کیتا ہے کوالی دسورت میں جیسے گنگرو پاہ لینا یہ دیگر یہ ساریاں چیزیں فوام آریں تو آپ نے کلام پیش کیتا ہے اور اس طرح آپ نے کلام پیش کیتا کہ ساری محفل تے محفیت داری ہوگی مرشد پہلے ہی جاندہ سی کہ بابا بلے شاہ جنہے نے وہ آ چکے نے تو پورا کلام آپ نے پیش کی تھا تو جس وقت کلام ہو گیا تو کلام تے اینڈ تے ہے کہ بلے شاہ نے بلہ شو نے آندا میں نو ہی نائت تے پوہے جس نے میں نو پوائے چوہے ساتے تے سوہے جا میں واری اڈی مل پیا ہے مجھے آپ بھی بہت مشکل کلام ہے آبدا تو آپ نے جس وقت کلام لیکھیا آپ نے نام جس وقت ذکر کیتا تو مرشد نے فرمایا کہ تُو بلہ ہے آہ نے فرمایا کہ نہیں حضور میں بلہ نہیں میں بلہ ہاں یعنی کہ اسینا بلے شاہی کہتے ہیں لیکن حقیقت ہے چاہ آپ نے فرمایا کہ میں بلہ ہاں کہ میں بل گیا ہاں میرے کل خطا ہو گئی ہے تو مرشد نے فرمایا کہ تُو بلہ نہیں تُو آ تیری بل خطم ہو گئی ہے فرمایا کہ پہلے تیرا فید رک گیا سی اونٹ دنو ایسا عطا کیتا ہے کہ تیرا فید کدے بھی نہیں رکے گا تیرا ہمیشہ جاری ہو جائے گا تو مرشد نے سیندہ لالیا کمال کر دیتا اور فرمایا کہ جا کہ آئی تو باد جو تیرا فید ہے کبھی نہیں رکے گا تیراf